وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَأَصْحَرِ الْأَجْمَعِينَ اما بعد ہم نے چار پانچ حدیثیں جمع کی ہیں جن احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی زمانت لی کارنٹی یعنی لفظہ ہے معنی کے ساتھ بحث نہیں ہے پکایٹا گارنٹی کا لفظہ اس میں آیا کبھی گیم دوں میں گارنٹی سے لکھتا ہوں یہ اللہ تعالی یہ اپنی یقینی ہے اور گارنٹی ہے اس کی اللہ کی طرف سے گارنٹی کی زمان کو ہم لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں جو کمپنیاں گارنٹی دیتی ہیں جس پروڈکشن میں گارنٹی ہوتی اس کو خریدتے ہیں کوئی بھی سوڈا ہوتا ہے تو اگر گارنٹی والا ہوتا ہے تو اس پر زیادہ اید کرتا ہے انسان بھروسہ گھٹکا اس کو ترجیح دیتا ہے کیا گارنٹی ایسا نہیں میں گارنٹی لے لاؤں پھر اگر وہ گارنٹی لینے والا آدمی کو اگر قابل اجیماد ہے یا وہ کمپنی قرب کے اجیماد ہے تو انسان اس کو پھر اتمنانے قلب کے ساتھ اس چیز کو لے لیتا ہے یا اس سوڈے کو کر لیتا ہے تو جب گارنٹی لینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے زیادہ سچا کوئی انسان نہیں ہو سکتا تو پھر اس پر ہمیں پھولے دلوں جان کے ساتھ سیدھا ہو جانا چاہیے جب گارنٹی لینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن سوامیت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میرے لیے اپنے تعلق سے اپنی ذات کے تعلق سے چھے چیزوں کی گارنٹی لے لو میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں وہ چھے چیزیں کیا ہیں جب بات کرو تو سچ بولو جھوک نہ بولو ہم مضمون سے ایک مضمون پر ہم یہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں وہ اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ ابھی صرف ایک طرح کی حدیثیں پیش کریں جب بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو آپ بس غور سے سنیئے اور امانت کو ادا کرو جب تمہیں امانت سوپی جائے تو وہ ادا کرو امانت کا لفظ عام ہے کوئی بھی چیز ہے جو آپ کو دی گئی ہے کوئی راست دیا ہے کوئی عہدہ سمالا گیا ہے وہ سب امانت کیا ہے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو وحفظ فروج اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو ویر محرم کو نہ دیکھو تاجات نہ کرو اپنے ہاتھوں کو کسی کو تکلیف پہنچانے سے رکھو اچھے چیزیں ہوں دوسری حدیث عن سحل بن سعدین رضی اللہ عنہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من يضمن لی ما بلنا لحیه وما بلنا فاقضائی اضمن لہو الجنہ رواظ البخاری بخاری نے سحل بن سعد سعدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص میرے لیہ زمانت لے لے دو چیزوں کی میں اس کے لیے جنت کی زمانت لے کا ایک وہ چیز تو دونوں جبروں کے بیچ میں زبان بھی بڑی تیاری آپ لے Państwo ہے ان دونوں کی زمانت لے لو زبان تو صحیح استعمال کروں گے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گے تو میں جنت کی زمانت لے تیسری حدیث عن سوبانا رضی اللہ عنہ فعلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یطمن لی واحدة و اضمن لگل جنہ فعلا قلتو احنا یا رسول اللہ فعلا لا تسعر الناس شئی وَلَفَكَنَ سَوْتُ ثَوْبَانَ يَفْقُتُ وَعَلَى بَعِيْهِ فَيُنِيغُ حَتَّى يَخْفُدَهُ وَمَا يَقُولُ لِأَحَدِ النَّاوِ الْمِينِ مسند احمد کی حدیث ہے یہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے خادم ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ ایک بات کی کون گارنٹی لے گا اور میں اس کے لئے جنت کی گارنٹی لے گا تو ثوبان رضی اللہ عنہ نے تھمبے لیتا ہوں وہ ایک بات کی گارنٹی لے گا تو آپ نے فرمایا اللہ تسلیل ناصر شہی لوگوں سے کوئی سنا مانگے اتائی پارنے کرنے کسی چیز کا سوال نہ کرنے لوگوں سے نہ مال کا نہ مدد کا کسی چیز کا سوال لوگوں سے مدد ہی نہ لے گا تو حضرت ثوبان کا یہ حال تھا یہ بات گھول کرنے کی ہے اور عبرت کی لیے ہم بھی سنتے ہیں لیکن اللہ جا اللہ تعالیٰ نہ ہو کھوڑا گر جاتا تھا ہم اونٹ پر سباب ہوتے تھے تو میچے والے شخص سے نہیں کہتے تھے کہ لاؤں مجھے کھوڑا اٹھا دو وہ اونٹ کو بٹھاتے اور پھر کھوڑا اٹھاتے یونیخو اٹھا اٹھا خدا ان کو بٹھاتے اور کسی سے نہیں کہتے تھے مجھے کھوڑا دے اس کے بعد کی حدیث اوڑا داوڑ کی روایت ہے اس کی سنت میں ظروف ہے لیکن دوسری حدیثیں اس کی تاہیت کرتی ہیں اس لیے بعض محققین میں اس کو قابل انگیز مانا ہے کہ اس کے رابعوں میں زیادہ خوف نہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشارت فرمایا میں گارنٹی لیتا ہوں کہ جنت کے حدود میں کنارے کنارے جنت کے کنارے ایک گھر ملے گا اس شخص کو جو کہ جھگڑا نہ کرے اگر حق پر ہو اس کا حق بنتائے گی یہ زمین میری ہے یا یہ قلم میرا ہے کون لڑے گا اس سے اور لڑنا اچھی بات نہیں ہے اچھی جھگڑے کی وجہ سے حق پر ہونے کے باوجود وہ دست پردار ہو جائیں وہ بھی بیٹن کی وسطی جنہ دوسری بات فرمائی کہ جنت کے بیچ میں ایک گھر ملے گا میں زمانت لیتا ہوں اس شخص کو جو کہ جھوٹنا بولیں مذاب میں بھی ہمارے ہم مذاب میں جھوٹ عام ہیں اور ایک دین ہی احسان جس میں جھوٹ بولتے ہیں مذاب کرتے ہیں وہ انگریز ہو کی نقل میں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مذاب میں بھی جھوٹنا بولیں تو میں اس کے نی جنت کے بیچ میں دہا ہوں اور میں جنت کی اعلیٰ ترجیح میں ایک گھر دلانے کی زمانت لیتا ہوں اس شخص کو جو اپنے اخلاق درست کر لے جس کی اخلاق درست ہو پانچمی حدیث ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کی صحیح بخاری نہ نہیں بلکہ ان کی دوسری کتاب سنت صحیح فالقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاثتن کلہم ضامنن علاللہ ان حاشقو کیا وینما تدخل جنہ فرمایا تین لوگ ہیں اللہ کے اوپر ذمہ تحمیل ہوں کی کہ اگر زندہ رہیں گے تو ان کی کفایت مدد کرے گا ہاں اور مر جائیں گے تو جنت میں اللہ راکی فرمایا کون نے دیئے من دخلہ بینتہو بسلامی فہو ضامن اللہ جو انہیں گھر میں سلام کر کے آئے تو وہ اللہ کے اوپر زمین سلام کرے بیوی سے بھی سلام کرنا چاہئے وہ ساب لوگ شکمات ہیں بیوی سے بھی سلام کرو یہ مطلب ہے اور پھر سلام جب کر دیا تو مطلب تو اوپر سلامتی ہو پھر ریپٹ نہیں مارے گا پھر سدائیں گا نہیں سلام تو بھی آئے تو یہ سب معنی اس میں ہمیں جو مسجد میں آئے نماز پڑھے یا مسجد میں آگا قرآن پڑھے صدق کرے وہ اللہ کے اوپرز آمین دنیا میں جب تک رہے گا اللہ مدد کرنا ہے جب ملے گا تیسرا جو چہات میں لکھل جائیں دشمنوں سے لڑنے کے لئے اللہ کے دشمنوں صرف جو دین کو روک رہے ہیں دین کے اوپر عمل نہیں کرنے دے رہے ہیں ان سے لڑنے کے لئے ہیں اور دین کا قلبہ بلند کرنے کے لئے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل جائے اللہ کے اوپر زمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے رہا اور راکبہ شہید وید کرنے کے لئے ہیں